انور علم کالیج میں ڈرکس کے خلاف آویننس پروگرام مناخت کیا گیا ہیدرباس ڈی کمیشنر اور پولیس سی وی آنن آئی پیس کی ہدایت پر پچھلے تین مہینوں سے پولیس اور دگر تنظیموں کی جانب سے عوام میں ڈرکس کے لیے آویننس پیدا کرنے کے لیے ڈرکس آویننس پروگرامز مناخت کیے جارے ہیں اسی کے ایک حصے کے طور پر بطاریخ 18 فیبروری کو حبیب نگر پولیس اسٹیشن لیمٹس کے تحت ملے پلی میں واقع انور علم کالیج میں حبیب نگر پولیس کا سٹاف کی جانب سے عویننس پروگرام مناخت کیا گیا اس موقع پر انسپیکٹر آف پولیس نریندرہ اور ایڈیشنل انسپیکٹر آف پولیس نرس امیلو اور دیگر سٹاف کے ساتھ ساتھ نام پلی حلقے اسمبلی کے ایمیل اے جناب جعفر حسین میراج اور ملے پلی کارپریٹر جعفر خان نے انور علم کالیج ملے پلی میں ڈرک مکت حیدرباد منشیات کو نہ کہو پر بیداری پروگرام انخواد عمل میں لائیا اس موقع پر وہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے تمام طلبہ و طالبات کو ڈرکس جیسی مزیر اشیاء سے دور رہنے کے لیے ہدایت بھی دی گئی حضب اللہ منشیتان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈائس پہ بیٹھے ہوئے حبیب نگر پولیس انسپیکٹر ساہب اور ان کی تمام ٹیم اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو میں آیا ہوں میں تمام اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے مبارک بادی دینا چاہتا ہوں کہ آج جمعہ ہے بیومی المومین اید المومینین کا دن ہے ایسے ٹیم پہ ایک اچھا اویرنیس پرگرام آپ کے کالیج میں رکھا گیا ہے چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو بڑی خوشی کی بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے کالیج کے اندر گندگی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے معاشرے میں گندگی ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اطراف وہ اکناب میں گندگی ہے مگر مجبوری اس بات کی ہو گئی ہے کچھ اپنے لوگ اپنے ساتھی اپنے بھائی ایسی جگہ پریشان ہو کے ملویس ہو گئے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی آج آپ دیکھتے ہیں چونکہ شوشل میڈیا کا دور ہے آپ جانتے ہیں شوشل میڈیا کے اندر جس طریقے سے آپ کو نئے نئے چیزیں آ رہی ہیں اس کا من مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی لوگ اس میں سازش میں ملویس ہوئے ہیں تاکہ ہماری نو جوان نسل کو تباہ اور برباد کر دینے کے لیے نشے کے اندر لوگ سمجھتے ہیں گانجا یا وغیرہ وغیرہ مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نشے کے اندر کافی لوگ ملویس ہیں اسپیشنلی ایسے لوگ جو روڈوں پہ رہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں جس کا کوئی واری وارث نہیں ہے ایسے لوگ انوارڈ ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ مجبوری کے تحت مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اچھے فیملی کے بچے بھی غلطی سے غلطی سے اس کے اندر انوارڈ ہو جا رہا ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک ماں اور باپ اپنے بچوں کے لیے دنیا کا تڑپ کے خود نہیں کھا کے اپنی اولاد کو کھلا کر اپنی اولاد کو پڑا لکھا کر خابل بنانے کے لیے ماں باپ تڑپ کے پریشان ہو جاتے ہیں آج ناؤزللہ ہماری جو نسل ہے ہمارے جو بچے ہیں ہمارے جو بچیاں ہیں اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کرتے ہیں یہی سوچتے ہیں کہ بھئی کیا ہوگا گھر کی حالات دیکھیں تو دو دو دن فاقہ کشی رہتے ہیں مگر باہر نکل کے اپنے آپ کو بہت بڑے باپ کا بیٹا کہلاتے ہیں بہت بڑے فاندان کا کہلاتے ہیں یہی چیز آپ کو اپنی ہر بچے کو یہ چاہیے کہ ہمارے کو برینڈڈ ایڈم ہونا چاہیے ہم کو اچھے سے اچھا فون ہونا چاہیے اچھے سے اچھا ہر چیز ہونا چاہیے یہ جو چیز ہے کبھی آپ انہیں پلٹ کرے دیکھیں کہ کس طریقے سے اپنے ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں اس تعلق سے کوئی نہیں دیکھتے ہیں تو میں آپ سے یہ خواہش کرنا چاہتا ہوں اور مبارک باردی دینا چاہتا ہوں تلنگانہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ سٹی پولیس کو مبارک باردی دینا چاہتا ہوں یہ آویرنیس پرگرام ہمارے لیے نہیں ہے ہم تو یہاں پر سن کے جا کے جو گندگی میں ملوث ہیں ہم ان کو سمجھانے کے لیے یہ پرگرام رکھا گیا ہے آپ کو سن کے بڑا تاجب ہوگا کہ میں خود اس کالیج کا ایک دور میں سٹوڈنٹ ہوں جب کے ماحول میں آج کے ماحول میں فرق کیا ہو گیا ہے جب کالیج کے بازوں ایک کاؤسر ہٹل تھی جس کے اندر بہت زیادہ رہے تو آدھی چائی پھی لیتے تھے مگر آج وہ نہیں رہا ہے آج ہمارے پاس کچھ عجیب و غریب ماحول بنتے جا رہا ہے تو میں میرے بہنوں سے میرے بچوں سے میرے بچوں سے میرے بھائیوں سے عدب اندرخواست کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آج ہمارے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں کوئی کسی پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں مگر آج ملک کے حالات کو بھی آپ نظر میں رکھتے ہوئے یہ سوچئے کہ بلاسٹ فرائیڈے میں نے ایک مسجد میں نماز عطا کر رہا تھا وہاں پہ ایک بات کہی گئی ہے کہ جو آج حالات چل رہے ہیں کم سے کم شہر حدرباد کے اندر اپنے اسکول اپنے کالیج ہے آپ چاہے تو ہجاب کے ساتھ آ سکتے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے آپ سوچئے جب اتنا اچھا جب اتنا اچھا ماحول شہر حدرباد میں ہے اتنا اچھا ماحول شہر حدرباد میں ہے انشاءاللہ میں میرے بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں وقت آئے سو وقت آئے سو خط آپ نعرے کے بجائے آپ ایک ادمی کو بھی جو گندگی میں ملک بھی سے اس کو صدار دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کا نعرہ سب سے بڑا نعرہ کہہ رہا ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں غلطی سے کوئی آپ کی طرح نعوذب اللہ کہیں بھٹک کے اگر کوئی بچہ پریشان اگر ہو جائے گا اگر اس کو عادت ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں نشہ کوئی بھی طریقے کا نشہ ہونے جو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈرگسی نشہ ہے کئی لوگوں کو سگریٹ کا ہوتا ہے زردے کا ہوتا ہے گھٹکے کا ہوتا ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں مگر آج پولیس ڈپارٹمنٹ نے کافی ٹائٹ کر کے اگر میں سمجھتا ہوں سی وی آنند صاحب اسی طریقے سے چھمینے اگر کوشش کریں گے تو یہاں سے حساب گندگی ختم ہو جائے گی مگر یہ آتے بتانے کا نہیں ہے اس کو کنٹینیو کرنے کا ہے یہ بھی میں میسیج آیا کہیں بھٹک کے اگر کوئی بچہ پریشان اگر ہو جائے گا اگر اس کو عادت ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں نشہ کوئی بھی طریقے کا نشہ ہونا جو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈرگسی نشہ ہے کئی لوگوں کو سگرٹ کا ہوتا ہے زردے کا ہوتا ہے بھٹکے کا ہوتا ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں مگر آج پولیس ڈپارٹمنٹ نے کافی ٹائٹ کر کے اگر میں سمجھتا ہوں سی وی آنند صاحب اسی طریقے سے چھمینے اگر کوشش کریں گے تو یہاں سے حساب گندگی ختم ہو جائے گی مگر یہ آتے بتانے کا نہیں ہے اس کو کنٹینیو کرنے کا ہے یہ بھی میں میسیج کمیشنر پولیس آپ کو دینا چاہتا ہوں اب ریا سوال یہ ہے اگر آپ کو یہ سوچنا ہے کہ بڑی محنت سے بڑی مشکلوں سے آپ کے ماں باپ آپ کو تعلیم کے یہاں بھی جائے ہیں آپ اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے آج اگر فرض کریے کوئی بچہ یا بچی خوابیل اگر ہو جاتی ہے تو اس کو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کی اولاد ہے آپ کے والد کا نام کیا ہے اس کے بعد میں آپ کون سے اسکول سے کون سے کالیج سے پڑے ہیں آپ کو تو یہ چیز آپ کو دیکھنا ہے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کو پڑھ لکھ کر شاید انجینئر بن جائے ڈاکٹر بن جائے وکیل بن جائے یا اور کچھ بن جائے یہی ہمارا مستقبل ہے نہیں آج کی تاریخ کے اندر ہندوستان کے اندر اگر سب سے بڑا اگر کوئی چیز آپ کو اچیپمنٹ کرنا ہے آپ ڈاکٹر بننا ہے بنیے انجینئر بننا ہے بنیے ڈوکیٹ بننا ہے بنیے مگر کامپیٹیشن اگزام کے اندر آپ UPSC میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اگر اس کے اندر اگر میری بات سن کے ایک یا دو بچوں کے اندر بھی اویرنیس آئے گا اگر وہ محنت کر کے سیویل سرویسز کا اگزام دیں گے بڑا اچیپمنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے دنیا چھکتی ہے یہی بہت بڑا اچیپمنٹ ہوتا ہے کیونکہ فرض کریے وہ ایک ایسی چیز ہے اگر آپ آئی ایس آفیسور بنتے ہیں میں جانتا ہوں ٹریننگ نیشنل پولیس اکیڈمی میں ہوتی ہے جتنے بھی استاد ہوتے ہیں وہ چاہے ایسی پی رینک کے ہو یا انسپیکٹر رینک کے ہو یا کوئی اور رینک کے بھی ہو جس وقت پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتا ہے جب تک اس سے پہلے وہ استاد کہلاتے ہیں وہی بچے سکھتے ہیں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں استاد کو ٹھائر کر سرود مارنا پڑتا ہے چونکہ اس دن وہ آفیسور بن جاتا ہے تو اس دن وہ آفیسور بن جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ اپنے طرف سے اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صداریے اور اپنے آپ کو یہ سوچئے کہ مجھے بڑے ہو کر بڑا سکتے ہیں صحیح نہیں صحیح اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے پھولا انفرمیشن شیئر کرنا ہے آپ بھی ہمارا ڈپارکمنٹ کو گوروڑ کرنا ہے کوئی ایسا ایڈکٹ ہے تو وہ ڈپارکمنٹ کو انفرمیشن دینا ہے ایک چوڑا کہانی ہے آپ کا سٹوئنس کیلئے کیا ہے یہ پچھر یہ پچھر کیا ہے بابو دینا بچھیا ایک چوڑا برج ہے اے رسطہ میں ایک چوڑا چوڑا برج ہے وہ برج ہے ڈرگ وہ برج ہے ڈرگ وہ برج ہے پاس کرے تو آپ کا لائف کئیسا رہتا ایسی رہتا اگر اے برج میں اپنے آپ لوگ فاسگی میں پورا کریئر کرا باتا پورا لائف کرا باتا آپ کا تندرسطہ بھی کرا باتا اگر اے برج ہے اگر اے برج ہے چوڑ کے سہی رسطہ میں آپ نکل ہو تو پیاراتا آپ کا بیسٹ میں پاہنچ جاتا سہی ہے نہیں سہی ہے اس لئے می ریکوست کروں شوڑی برج ہے جو برج ہے کوئی نیوز کرے تو اس کا انفرمیشن دینا ہے آپ اس کا برج ہے خانب پر سوچنا ہے اگر کوئی نیوز کرے تو اس کا انفرمیشن پوریش دینا پڑتا سہی ہے نہیں سہی می ریکوست کروں ایک آسچہ شوڑی رک ہے اس پر در اے برج ہے اگر چینج می لانگویش تو ہائیٹرپادی آگمارس ہے سو یہ جو آتیکل ہے اس کا یہی بولنا چاہا کہ جو drug addiction ہے it's like more in school going children اور college going children میں زیادہ ہے when compared to زیادہ ایج والے لوگوں سے کمپیر کرے تو یہ یونگسٹر ہے تین ایج اور ہے 13 سے لے کر 25 تک یہ ایج والے زیادہ ہے drug addiction اور یہ drug addiction ایسے ہیں تھوڑے جو گانجہ ہی نہیں پڑھتے also use different type of farmatical products مطلب mixing of different medicines ویسا so یہ سب کم کرنے کے لیے بہت سارے social activities جو اس پہ کام کر رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے کو بھی اپنا ایک خدم آگے بڑھانا پڑتا جسا ایک پون پون سے دریا بھڑتا ویسی کوشش کرتے کرتے اپنے کی انتا کام پڑھتے